ہلو بچوں آج ہم وصن بھاگیک ncrt class 6 ہندی کی قویتہ کے بارے میں جانیں گے اور اس کی ویاکھا دیکھیں گے اور ساتھ ہی کچھ کٹھن شبدوں کے ارث بھی جانیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں قویتہ کا سار کچھ اس پرکار ہے وہ چڑیا جو قویتہ شری قیدہ ناج جی کے دوارہ لکھی گئی ہے اس قویتہ میں قوی نے نیلے پنکھوں والی چھوٹی چڑیا کے بارے میں بتایا ہے نیلی چڑیا کے روپ میں قیدہ ناج جی نے اپنے سوہبھاو کو بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ چھوٹی چڑیا کو ان بہت اچھا لگتا ہے وہ رچی سے دودھ بھرے جوار کے دانوں کو کھاتی ہے وہ بہت سنتوشی ہے چھوٹی چڑیا ون میں گھوم کر اپنے کنٹھوں سے میٹھے سور میں گانا گاتی ہے اسے ایک آنٹ میں رہنا پسند ہے وہ افنتی ندی ارثات جل سے بھری ندی سے پانی کی بوندوں کو چونچ میں بھر کر لے آتی ہے چھوٹی سی چڑیا سہاسی ہے اور اسے سویم پر گرو ہے اسے ندی سے بہت پیار ہے آئیے اب اس قویتہ کا سرالارت دیکھیں وہ چڑیا جو سے لے کر ان سے بہت پیار ہے کی ویاکیا کچھ اس پرکار ہے اس کا ویاش میں قوی نے نیلے پنکھو والی چھوٹی سی چڑیا کے بارے میں بتایا ہے وہ چڑیا چونچ مار کر دودھ بھرے جوار کے دانوں کو بہت چاو سے کھاتی ہے اسے ان سے بہت پیار ہے ارثات اسے ان بہت پسند ہے اور وہ سنتوشی ہے قوی نے چڑیا کی تلنا خود سے کی ہے آئیے اب اس کا دوسرا پدی یعنی کی پیراگراف دیکھتے ہیں قویتہ کا دوسرا اس کی ویاکیا کچھ اس پرکار ہے اس کا ویاش میں قوی نے بتایا ہے چڑیا اپنے کنٹ سے مدوسور میں گاتی ہے اس کے سارے گیت اپنے ون کو سمر پتھیں چاہاں وہ رہتی ہے اسے ایک آنٹ میں رہنا اچھا لگتا ہے اس کا ویاش میں قوی اکیلے میں خوشی سے رہنے کا سندیش دینا چاہتے ہیں آئیے قویتہ کا تھرڈ پیراگراف دیکھتے ہیں وہ چڑیا جو اسے لے کر ندی سے بہت پیار ہے ویاکیا کچھ اس پرکار ہے ان پنکتیوں میں قوی نے اپنے ساہس کا ونن کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ چڑیا چھوٹی ضرور ہے پر انتو ساہسی ہے وہ بنا ڈرے جل سے بھری ندی کے بیچ سے بھی پانی کی بوندوں کو چوج میں بھر کر لے آتی ہے یا ساہسک کام کرنے پر اسے اپنے آپ پر گرب ہے چڑیا کو ندی سے بہت پیار ہے اس کا ویاش میں قوی نے بتایا ہے کہ کٹھن پرستیتیوں میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی آئیے اب اس قویتہ کے کچھ کٹھن شبدوں کے ارث جانتے ہیں جنڈی جنڈی یعنی جوار کی بالیاں جوار یعنی کی ایک طرح کا ان ہوتا ہے جیسے کی ویٹ ہوتا ہے نا جیسے کی گہوں ہوتے ہیں رائس ہوتے ہیں فیسے یہ جوار ہوتا ہے وہ چڑیا کو بہت پسند ہے کھانا اس میں قوی نے بتایا ہے رچی سے رچی سے یعنی کی چاو سے مطلق کی اپنا کھانا بہت چاو سے کھاتی ہے رچی سے کھاتی ہے یعنی کی بہت انٹریسٹ سے کھاتی ہے آپ کو بھی اگر کوئی کھانا اچھا لگتا ہے تو آپ کو اس میں آٹومیٹیکلی انٹریسٹ آنے لگ جاتا ہے نا کنٹ یعنی کی گلا کچھ سندر گانا گانے کے لیے جس سے سوریلا ہوتا ہے تو آپ کا گلا اچھا ہونا چاہیے بھوڑے ون بابا یعنی کی پرانا گھنا ون ون مانے کی جنگل فوریسٹ رس اڑیل کر اس کارتھ ہے میٹھی آواز یا سویٹ وائس ویجن یا اس کارتھ ہے ایک آنت ایک آنت کا مین ہوا جب آپ بلکل اکیلے ہوتے ہیں چڑی ندی اس کارتھ ہے جل سے بھری وہاں ندی جس میں بہت سارا پانی ہو اسے چڑی ندی کہا جا سکتا ہے دل ٹٹول کر اس کا وطہ میں اس شبد کارتھ ہے بیٹ سے کبھی کہہ رہے ہیں ندی کا دل ٹٹول کر اس کا مطلب ندی کے بیچوں بیٹ سے جل کا موتی اس کارتھ ہے پانی کی بوندیں جب پانی کی بوندوں کو آپ پتوں پر دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم موتی جیسی لگتی ہیں تو یہ کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں گربیلی گربیلی کا عرد ہے گرو کرنے والی اس قویتہ سے ہمیں کیا شکشہ ملتی ہے اس قویتہ سے ہمیں شکشہ ملتی ہے ہمیشہ کوشش کرتے رہنے چاہیے اس میں دکھایا ہے کہ یہ چھوٹی سی چڑیا بینا ڈرے کتنی کوشش کرتی ہے تو اسی طرح میں اپنے جیون میں ہمیشہ کوشش کرتے رہنے چاہیے بینا چاہیے